کہ راور سے زیادہ اینکار نریندر موڈی کو اس لئے آ رہا ہے اس لئے وہ نریندر موڈی کسانوں پر بمبرسہ کر آ رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالا پھروٹ کام کرنے والا الیکٹرال باؤنڈ کے مادم سے رسپت کھوری کرنے والا نریندر موڈی چھٹا سانڈ کی طرح اس لئے گھوم رہا ہے نریندر موڈی اور بھاگبت کے ہی سارے پر پنجاب کے کسان دلی نہ آ سکے دلی آ کر کے نریندر موڈی کی سرکار کو وعدہ کھلاپی کی یاد نہ دلا سکے نریندر موڈی کی وعدہ کھلاپی کی کول کھول نہ ہو سکے اس کے لئے دیواریں کھڑی کرتی ہے کٹیلے تاروں کی دوار لگاتی ہے کیلے گڑباتی ہے ان کے اوپر بم برسہ کولیاں دا کر کے بھوٹ بینک پکا کرنے کا جو منصوبہ موڈی سرکار نے پالا ہے اس کی تہہ تک بھی ہم کو جانا پڑے گا نریندر موڈی کو ستہ سے بے دخل کرنے کا وقت آگیا ہے سپریم کورٹ نے الیکٹرال بانڈ کو اصم بیدھانی کو تایا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میں آپ کے مادیم سے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ کے آبادی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے دیش میں رسپت کھوری کی وصولی کے لئے الیکٹرال بانڈ لے کر آئی نریندر موڈی کی سرکار اور جس طریقے سے اپنی وعدہ کھلاپی جو کی ہے کسانوں سے اور کسان وعدہ کھلاپی کو یاد دلانے کے لئے دلی آرہے تو ان کو رشتے میں کنکریٹ کی دیوار کھڑی کر کے جس پرکار آسرگیس کے بم گولے برسائے جا رہے ہیں گولیاں داگی جا رہے ہیں اس سے پوری طریقے سے راجنتی پول کھول ہو چکی ہے میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ججوں کو کا سکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے موڈی شاسن کی اتنی بڑی پول کھول کی اور قرار دیا کہ یہ ہمارے دیس میں سوچنا کے ادھکار ادھنیم کا کی ابھیلنا کرتا ہے یہ ہمارے دیس میں تب ایسی استطیق میں جب یہ آسم بیدھانے قرار دیا گیا ہے تو دو بٹین بڑے سوال ایک تو سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ دو ہزار سترہ میں پہنچ چکا تھا تو کیا کارن ہے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں اس کا نوٹیوکیشن ہوتا ہے دو ہزار انیس سے اس سے وصولی شروع ہوتی ہے اور دو نومبر دو ہزار تیس کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور جب ریزرب رکھا گیا اس کے بعد بھی ایک فیصلہ ریزرب رکھنے کے بعد نومبر دو ہزار تیس کا میں جکر کر رہا ہوں تب سے لے کر اب تک ایک ہزار کروڑ روپے کی اور وصولی ہو چکی ہے تو سپریم کورٹ نے بیٹھے ججوں کو اس بات کا بھی کھلاسہ کرنا چاہیے کہ آخر کا نریندر موڈی کی سرکار کو دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اس طریقے سے اسمبیدھانک طریقے سے رسپت کھوری کے لیے الیکٹرونل بانڈ جاری کرنے اور اس سے وصولی کرنے کی چھوٹ سپریم کورٹ نے کیوں دی دوسرا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے نومبر دو ہزار تیس میں جب یہ پہلی آدھا فیصلہ کر چکا تھا تمام دلیلوں کے بات کی اسمبیدھانک ہے اس کے بعد تتکال فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا ایک ہزار کروڑ روپے کی اور وصولی کا افسر کیوں دیا گیا اور میں تو برہ سوال اس لیے بھی ہے کہ چناؤ آیوگ بھی اس پر آپتی درج کرا چکا تھا سپریم کورٹ نے بھی آپتی درج کرائی تھی تب ایسی استطیق میں میں یہ مانتا ہوں کہ نیائی سنگت فیصلہ سپریم کورٹ کا تب مانا جائے گا جب سپریم کورٹ بیٹھے سمبیدھانک بینچ میں سامل جج ہمارے دیش کے مکہ نیائی دیش کی اگوائی میں ایک اور بڑا فیصلہ کریں فیصلہ کیا ہونا چاہیے تمام جو پالٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس طریقے سے اسمبیدھانک کام کو آگے بڑھانے کا کام کیا میں بھاجاپا کی بات کر رہا ہوں بھارتیا جنتا پارٹی کے تمام خاتوں کو شیش کیا جانا چاہیے اور شیش کر کے جو پندرہ ہجار کروڑ روپے کی وصولی ہوئی ان میں گیارہ ہجار کروڑ سے زیادہ کی رکم بھاجاپا کے کھاتے میں آئے وہ جبت کی جانی چاہیے اور تیسری مہتوپرن بات ہمارے دیش میں اسمبیدھانک طریقے سے رسپت کھوری کے لیے الیکٹورل برن جاری کر کے وصولی کرنے کا کام کرنے کے ماملے میں نریندر موڈی کو گرہ پتار کر کے جیل میں ڈالا جانا چاہیے یہ چھوٹی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ کیسے سمبب ہو سکتا ہے ہمارے دیش کی سمبیدھانک بینچ نے پایا تمام ثبوتوں کو جانس پرتال کے بعد تمام تلیلوں کے بعد یہ اسمبیدھانک کام ہے اسمبیدھانک کام کرنے والی ہے نریندر موڈی کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے کیوں نہیں نریندر موڈی کو جیل میں ڈال کر بھاجا پا کے وصولی کے بعد جو بھاجا پا کے دیش بھر میں جو کاریل ہے بنے ان کو بلڈوز کیا جانا چاہیے تب میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ ہے بیٹھے ججوں سے میں گجارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے دو ہزار سترہ سے دو ہزار چوبیس تک آپ کو بخت لگا کہ ہمارے دیش میں الیکٹرول باؤنڈ جاری کر کے جو رسپت کھوری وصولی کی جاری تھی یہ ہمارے دیش میں سوچنا کے ادھکار کے ادھنیم کا اُلنگن تھا ہمارے دیش میں سپریم کورٹ کے ججوں کو اتنی عبدی میں یہ پتہ لگا کہ دو ہزار سترہ میں جو ابہد وصولی کے لیے الیکٹرولر باؤنڈ جاری کرنے سے پہلے آئیکر اخت میں تبدیلی کی گئی تھی جن پٹنٹو کانون میں تبدیلی کی گئی تھی وہ اسم بیدھانک ہے تو دو ہزار سترہ سے جو اسم بیدھانی کام نرندر موڈی کی سرکار نے آئیکر ٹیکس ٹیکس پتتی میں چھڑ چھڑ کر کے کیا جن پٹنٹو کانون میں جو چھڑ کھڑ کی اس کے لیے نرندر موڈی اور اس کے ساتھ سامل منتری منڈل پر اپرادک معاملہ چلایا جانا چاہیے اور میں دوسرا جکر کرتا ہوں ہمارے دیش کے اندر ابھی جیسے آپ کو دیکھتا ہوگا گاجہ اور فلسطین کے اب میں اجرائیل کی بات کر رہا ہوں ایسی دسا میں ہمارے پنجاب کے کسانوں کے ہریانہ کے بچ میں دیوار کھڑی کر کے جو کنکریٹ کا جنگل کھڑا کر دیا ہے اور ہریانہ کی پولیس ہریانہ کی پولیس نرندر موڈی اور بھاگبت کے اسارے پر پنجاب کے کسان دلی نہ آسکے دلی آ کر کے نرندر موڈی کی سرکار کو وعدہ خلافی کی یاد نہ دلا سکے نرندر موڈی کی وعدہ خلافی کی کھول کھول نہ ہو سکے اس کے لئے دیواریں کھڑی کرتی ہے کنٹیلے تاروں کی دیوار لگاتی ہے کیلے گھڑباتی ہے اور بمبرسہ ہریانہ سے ہریانہ کی کھٹر سرکار کے اسارے پر کینجرے ریزر پولیس پل کے جوان پولیس کے جوان ہریانہ پولیس کے جوان بمبرسہ گولیاں برسا رہے پنجاب کے شیمہ میں جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں بھگبت مان کسانوں کے پخش میں وقالات کر رہے اس کے لئے سکریادہ کرتا ہوں لیکن بھگبت مان میں بھوپندر راوت دعویٰ کرتا ہوں یادی میں پنجاب کا مکہ منتری ہوتا تو میں نے ہمارے راجعہ کے اندر بمبرسہ کرنے والے گولیاں داگنے والے آشرو گیس کے بم پھینکنے والوں کو ان کے خلاب مقدمہ درج کروانا تھا چاہے وہ کیندر ریجر پولیس کے جوان ہوتے ہیں چاہے ہریانہ پولیس کے اور انہیں اکرپتار کروا کے جیل میں بھجواتا ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ چندگر ہائی کورٹ ہریانہ پنجاب کی ہائی کورٹ بتا چکی ہے یہ غلط بات ہے آجادی کے پچھتر سال سے زیادہ کے عبدی میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملنا ہے ہمارے دیش کے کسان کی اوپز چاہے وہ سبجی ہو پھل ہو اناج ہو دلن ہو تلن ہو وہ دلی آ سکتی ہے ہمارے دیش کے کسانوں کے بوٹ سے بنا جیتا ہوا سانسد دلی آکر کے دیش پہ شاشن کر سکتا ہے ہمارے دیش کے کسانوں کے بوٹ سے بنے بیدھائک اور ان کے بیدھائک بوٹوں سے جیتنے والا راجہ سبا کا سدہ سیا دلی آکر کے راج کر سکتا ہے لیکن ہمارے دیش کا انداتا دلی نہیں آ سکتا ہے اس کے تین بڑے کارن ہو سکتے ہیں ایک بڑا کارن یہ ہوگا کہ ہمارے دیش کی راجدھانی دلی میں کسانوں کو قدم رکھنے لائک نہیں ہے دلی گندی ہو سکتی ہے یہ بھاج اپا کو کلر کرنا چاہیے دوسری بات ہو سکتی ہے کہ بھارت یا جنتہ پارٹی نریاندر موڈی کی سرکار جس پول کھول ہونے والی ہے ایک طرف ہمارے دیش میں کسانوں کے مسیعہ پورو پردھان منتری چودری چرن سنگ کو بھارت رتن سے نواز جاتا ہو ہمارے دیش میں کرشی بیگیانک سوامی ناثن کو بھارت رتن سے نواز جاتا ہو اور دوسری طرف ہمارے دیش میں کسانوں سے کی گئی وعدہ خلاپی اور وعدہ خلاپی کی یاد دلانے جب دلی آتے ہوں تو ان کے اوپر بم برسا اور کولیاں داکھ کر کے بوٹ بینک پکا کرنے کا جو منصوبہ موڈی سرکار نے پالا ہے اس کی تہہ تک بھی ہم کو جانا پڑے گا میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا ہو سمالتے ہی کہ راون کی لنکا سونے کی تھی پورے سنسار میں آج کی تاریخ میں سب سے کنگال دیشوں میں سری لنکا پہنچ گیا کیوں راون کو بہت اہمکار تھا ہمارے دیش میں ستہ کے سکر پر بیٹھے نرندر موڈی کو بھی اہمکار کیوں ہے جب ہمارے دیش میں کسان پریوار کی بیٹیاں پہلوانی کے میردان میں کودی تو پہلوان بیٹیوں کا یوں سوشن کرنے والوں کو بچاؤ کرنے والا نرندر موڈی اور کسانوں نے جھولی بھر کے نرندر موڈی کو بھوڑ دیا ہمارے دیش میں سکھوپیہ جنجی کی رپورٹ خارج کر کے پولوانی میں جوانوں کو مروانے والا نرندر موڈی اور جوانوں کے پریوار جوانوں اور جوانوں کے پریوار نے جھولی بھر کے نرندر موڈی کو بھوٹ دیا ہمارے دیش کے سرکاری سہستانوں کو نیجی کمپنیوں کے ہاتھوں نیلام کرنے والا نرندر موڈی اور نیجی کمپنیوں کو نیلام کرنے کے بعد جو وہاں پر آدیباسی اور دلیتوں کا اسی اسٹی کا جو آرکشن کا کوٹ ہے اسے ختم کرنے والا نرندر موڈی اور ہمارے دیش کے آدیباسی اور دلیت نرندر موڈی کی جھولیاں بھر رہے ہیں ہمارا دیش آجادی کے بعد پہنٹالیس سال کے احتیاسی بے روزگاری کرکار توڑ رہا ہے کروڑا بے روزگار ہیں ہر بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملنا ہے لیکن وہ نرندر موڈی کی بوٹوں سے جھولی بھر رہے ہیں ہمارے دیش کے اندر محلاؤں کا یوں سوشن کرنے والے بری ہو رہے ہیں چھٹا گھوم رہے ہیں اور محلائیں کو نیائی کے لیے تڑپ رہی ہیں اور دیش کی محلائیں نرندر موڈی کے بوٹوں سے جھولی بھر رہے ہیں ہمارے دیش میں تین کالے قانون لاکر سات سو پچاس زیادہ کسانوں کی سہادت کروا دی موڈی نے اور کسانوں نے بھی جھولی بھر دی تب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ راور سے زیادہ اینکار نرندر موڈی کو اس لیے آ رہا ہے اس لیے وہ نرندر موڈی کسانوں پر بم برسا کر رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالا پھروٹ کام کرنے والا الیکٹرال باؤنڈ کے ماتجم سے رسپت کھوری کرنے والا نرندر موڈی چھتا سانڈ کی طرح اس لیے گھوم رہا ہے اور اس لیے راور کی طرح اینکار کر رہا ہے کیونکہ کسانوں کی ہاتھیا کے بعد کسانوں کے بوٹ جوانوں کو مربانے کے بعد جوانوں کے بوٹ بیٹی پہلان بیٹیوں کا یوں سوشن کرانے کے بعد کسانوں کے بوٹ اور ہمارے دیش کے یکی ی وٹ کا ٹککہ ختم کرانے پر یکی آپزیں arribaسی اور جلک ت پورٹ ہمارے دیش میں سموشن کی پٹوں جلا سموشن کی پٹی جلوانے کا بھی کام موذی سرکار نہیں ہے تو سموشن شرکشت نہیں کسان شرکشت ہیں جوان شرکشت نہیں ہیں ہمارے دیش کا سموشن شاکس ουνوجنیں نے کہا ہمارے دیش میں لوگ錯عہ میں پارت قانون سروچنا کا ادھکار تک بھی سرکشت رہی ہے ایسی استطیق میں میں یہ مانتا ہوں کہ اب بخت آ گیا ہے کہ راور سے زیادہ عیسائنکاری کو سبق سکانے کے لیے خوبی ایجنسی کی ریپورٹ خارج کر کے جوانوں کو مربانے والا کسان پریوار کی بیٹیا پہلوانی میں اتری ان کا یوں سوشن کرنے والوں کو بچانے والا کسانوں پر بمبرسہ کرانے والا دیش کو آجادی کے بعد راج دھانی دلی میں کسانوں کا پرویشت کرانے والا بے روزگاری کا سب سے بڑا اکھنڈ بنانے والا سرکاری سانسطانوں کو نیلام کر کے ایسی استقال اکھنڈ جو مٹانے والا اور یوں سوشن کرنے والا بچ کو بچانے والا نرندر موڈی کو ستہ سے بے دخل کرنے کا بخت آگیا ہے اور میں اپیل کرتا ہوں جس طریقے سے بھرچنا ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ نے کی ہے سپریم کورٹے بیٹھے ججوں کو سوتہ سنگیال لینا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے الیکٹرولر باؤنڈ کو آسم بیدانی قرار دیا لیکن آسم بیدانی طریقے سے جو باؤنڈ جاری سے اصولی کی اس کی جفتی ہونی چاہیے کسان اپنی بات کو رکھنے دلی آ سکے اور جو کسانوں پر بمبرسہ کرنے والے ہیں اور کرانے والے ہیں ان پر آپ رادی مقدمہ درج ہونا چاہیے دھنیباد جے ہن جے جوان جے کسان